موسیقی موسیقی خداون میں عزیز مومنین آج ہم تینتیسویں اتوار کی لطوریا منا رہے ہیں اور آنے والا جو اتوار ہے یہ یسو بادشاہ کی عید بنائی جائے گی دانیل نبی نے آخرت کے ایام کی نبوت کی تکلیف کے وقت کی پیشنگوئی کی وہ کتاب حیات اور مردوں کے جی اٹھنے کی پیشنگوئی کرتا ہے وہ مقدسین کے جلال کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے کہ دانشوار نور فلق کی معنی چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بہترے صادق ہو گئے وہ ستاروں کی معنی عبدالعباد تک روشن رہیں گے دانیل بارمباب تیسری آیت مقدس مرکز کی انجیل میں آخری ایام کی مصیبتوں کے نشانات کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے سورج تاریخ ہو جائے گا چاند اپنی روشنی نہ دے گا آسمان کے ستارے گریں گے آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی فرشتوں کو بیجا جائے گا برگزیدوں کو اکٹھا کیا جائے گا یہ مقاشفہ زبان میں کچھ علامات ہیں نشانات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے آخر میں خداوی اسمسی ایک نوٹ دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس دن یا اس گڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا سوائے خدا باپ کے یعنی جو آخری وقت ہے آخری گڑی ہے اس کی بابت کسی کو کوئی علم نہیں ہے سوائے آسمانی باپ کے لہٰذا یہ خداوی اسمسی کی آخری نصیت ہے اور اس کا مقصد ہے کچھ شاگردوں کی زندگی کے لیے اور ان کو جو ذمہ داری سوپنے کے لیے خداوی اسمسی تیار ہیں اس کے لیے شاگردوں کو تیار کرنا تھا لہٰذا اس انجلی اقتباس کا مقصد شاگردوں کو مضبوط کرنا ہے مقصد ان کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ ان کے خوف کو دور کرنا ہے اور ان کی زندگی میں امید کو پیدا کرنا ہے اس انجلی اقتباس کا مقصد بیداری کا پیغام بھی ہے کہ شاگردوں کو اور سننے والوں کو روحانی طور پر بیدار کیا جائے انجیر کے درخت کی مقصد تمثیل پیش کی گئی ہے کہ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے یہ یسر مسیح کی آمد سانی کی پیشنگوئی ہے یہ روحانی بیداری کی دعوت ہے آئیے ہم اپنی روز مرہ زندگی کا جائزہ لیں آئیے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ زندگی مختصر ہے ہمیں روحانی بیداری کی ضرورت ہے گو کہ ہم نہیں جانتے کہ اس دنیا کا آخر کب ہوگا یسر مسیح چاہتے ہیں کہ پاک انجیل کا پرچار ساری قوموں کو کیا جائے لہذا مکاشفہی زبان جو آج کی پاک انجیل میں استعمال کی گئی ہے یہ جاننا لازم ہے کہ لفظ مکاشفہ جو ہے ہم اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں مکاشفہ کا مطلب ہے ظاہر کرنا یا پردہ اٹھانا اس شائن ابھی اس کے چونتیسویں باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے آسمان کا لشکر گزر جائے گا اور آسمان تمار کی معنی لپیٹا جائے گا اور اس کے تمام لشکر اس طرح خوشک ہو جائیں گے جس طرح کہ انگور سے پتہ خوشک ہو جاتا ہے اور انجیل سے کملائی ہوا پتہ جڑ جاتا ہے یہ مکاشفہی زبان ہے جو خداویہ سمسی نے بھی آج کے انجیلی اقتباس میں استعمال کی ہے لہذا مقدس مرکز کا تیروں باب امید کا پیغام ہے آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے امید کے سفیر بنیں آئیے اپنے نیک کاموں سے یسو المسیح پر اپنے ایمان کو ظاہر کریں نیکی اور بلائی کے کام جب تک ہماری زندگی میں زندہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یسو کے گواہ ہیں اور اس کے شاگرد ہیں اور اس پر ایمان رکھنے والے ہیں جب آپ کی زندگی میں نیکی کا جذبہ ختم ہو جائے تو سمجھے کہ آپ خدا سے بہت دور ہیں لیکن جب تک آپ کے نیکی اور بلائی کے کام جاری رہتے ہیں کہ آپ کسی کا برا نہیں چاہتے بلکہ اچھا چاہتے ہیں اور اچھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یقین جانے کہ آپ ایمان کی روشنی میں چل رہے ہیں اور آپ خداوند کے بہت قریب ہیں اور خداوند آپ کے بہت قریب ہیں آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے امید کی روشنی بنیں اور دوسروں کی زندگی سے نا امیدی ختم کرنے کا وسیلہ بنیں نیکی اور بلائی کے کاموں کے ذریعے سے دوسروں کے لیے امید کے سفیر بنیں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین موسیقی موسیقی